ہیلو دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انت کسان میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آم کی کھیتی کے بارے میں آم کی کھیتی کس پرکار سے کسان بھائی کر سکتے ہیں اور اپنی لائپ اسٹیل کو چینج کر سکتے ہیں کسان بھائیوں آم کی کھیتی میں بہت ہی زیادہ پیسہ ہے اگر کوئی کسان بھائی پوری صدت سے آم کی کھیتی کرتا ہے تو اس کسان کو امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا آم کی فصل ایک بار اگر آپ لگا لیتے ہیں تو آپ پندرہ سے بیس سال تک اس فصل سے پیسے کما سکتے ہیں اب اس ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کریں گے اور آپ کو باریکی سے سمجھائیں گے کہ کتنا بینیفیٹ آم کی فصل میں ملتا ہے تو ویڈیو کو انتے تک دیکھئے اور ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے جو کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کریں بات کرتے ہیں آم کے بارے میں تو آم کی بہت ساری ویرائیٹیاں ہمارے بھارت دیش میں پائے جاتی ہے اور کسان بھائی الگ الگ ایریا میں الگ الگ ویرائیٹیاں لگاتے ہیں لیکن عام کی کھیتی بڑے پیمانے پر نہیں کی جاتی ہے کیونکہ جو پرمپراغت فصلیں چلی آ رہی ہیں کسان بھائی ادھکتر انہی فصلوں پر جہان دیتے ہیں اور ادھکتر انہی فصلوں کی کھیتی کرتے ہیں لیکن کچھ کسان بھائی ایسے ہیں جن کا مائنڈ جن کا دماغ الگ چلتا ہے وہ آدھونی کھیتی کرتے ہیں اور آدھونی کھیتی میں کچھ کسان بھائی ایسے ہیں جو عام کی فصل لگاتے ہیں عام کی پھصل آپ برسات کے دنوں میں لگا سکتے ہیں برسات سے پہلے آپ اپنے کھیت میں گڑے کر کے اس میں پودے لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں اس میں سمیں سمیں پر پانی دینا ہے سمیں سمیں پر اس کے اندر کھاڑ ڈالنا ہے اور کسان بھائیوں عام کی پھصل ایک بار لگاتے ہیں تو اس سمیں پر جب ہم پھصل کو لگاتے ہیں تو اسی ٹائم پر خرچہ ہوتا ہے اس کے بعد میں اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ہے بس آپ کو ایک چیز کی دھیان رکھنی ہے کہ جب آپ چاہے کوئی سا بھی کھیت ہو آپ اس میں عام لگا رہے ہیں پودا لگا رہے ہیں تو آپ کو اس کے چاروں میں اس کی سیکیورٹی رکھنا پڑے گی مطلب کوئی جانور کھیت کے اندر نہ آپ آئے اسی سیکیورٹی آپ کو بنانا ہے کھیت کے چاروں اور آپ جالی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر کھیت کے چاروں اور جو کوٹ رہتی ہے پتھر سے بنیوی جو دیوارے رہتی ہیں ان کو بڑی کر سکتے ہیں جس سے نیل گائی سور اور جو جنگلی جانور ہے وہ اندر نہ آپ آئے کسان بھائیوں جب عام کی پھسل ہم لگاتے ہیں تو اس کے اندر ہم پھر دیرے دیرے انٹرکروپنگ بھی کر سکتے ہیں مطلب انٹرکروپنگ سے میرا مطلب ہی ہے کہ جس پرکار سے عام کا پودا اگر ہماری کمر کے آس پاس آ رہا ہے تو عام کے پودے سے چھوٹی جو جتنی بھی پرکار کی پھسلے ہیں جیسے کی سوائبین مونگ پھلی اور جو چھوٹی چھوٹی پھسلے آتی ہے ان کی گھتی ہم انٹرکروپنگ کے روپ میں اس کے اندر کر سکتے ہیں مطلب عام کے عام اور گھٹلوں کے دام یہ ہے کہاوت یہاں پر صدی ہوتی ہے کسان بھائیوں عام کا جو پودا ہوتا ہے لگ بگ ایک سال میں ہی پھل دینے لگ جاتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے عام کے پودے پر اگر آپ صحیح وریٹی لاتے ہیں کلم کیے ہوئے پودے لاتے ہیں تو آپ کو بہت ہی جلدی اس میں پھل دیکھنے کو ملے گا لیکن ہمیں عام کی پیداوار دو سال کے بعد میں لینا چاہیے مطلب دو سال تک ہمیں پورا دھیان پودے کی گھروت پھر دینا چاہیے اس کے بعد میں جو ہے ہم عام لے سکتے ہیں کیونکہ سروعات میں پودے کی ہائٹ بنانا پودے کو ایک اچھی طریقے سے اس کا آکار دینا اس کے لئے ہمیں اس کی کٹنگ بھی کرنا پڑتی ہے اور جو پھل آتے ہیں اس کے اندر جو پھول آتے ہیں ان کو کٹ کرنا پڑتا ہے اگر ہم پھل لیتے ہیں سروعاتی سٹیج میں ہی پھل لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پودے کی گھروت رک جاتی ہے اور جو جتنے بھی انرجی پودے میں بنتی ہے وہ پوری پھل میں آنے لگ جاتی ہے اسے پودے کا اوقاس رک جاتا ہے تو ہمیں سروعاتی سٹیج میں پودے پر دھیان دینا ہے پھل پر دھیان نہیں دینا ہے اور میرے حساب سے آپ اگر تیسرے سال میں اگر آم کی پیداوار لیتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ دیکھنے کو ملے گا اور آم کی ریٹ آپ مارکیٹ میں دیکھی سکتے ہیں کہ پچار سے ساٹھ روپے ستر روپے اسی روپے کلو بھگتی ہے تو اس پرکار سے آپ آم کی کھیتی کر کے لگ پتی بھی بن سکتے ہیں ادھک جانکاری کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ میں جیرور جڑے کمنٹ کریں دھنیواد جے جوان جے کی ساتھ